ویہاڈی صاحب کا ای ٹی او ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ہاتھوں چند روز قبل زیادتی کا شکار ہونے والی بی اے کی طالبہ آئیشہ فاطمہ کو انصاف نہ مل سکا پولیس بہاثر ملزم کے ساتھ ساز باز ہو کر بغیر تفشیش ملزم کو بے گناہ قرار دے دیا طالبہ دربدر تھکے کھانے پر مجبور تفصیلات کے مطابق ویہاڈی کے نوائی گاؤں آٹھ ڈبلیو بی کی رہائشی اور بی اے کی طالبہ آئیشہ فاطمہ کو چند روز قبل سابقہ ای ٹی او ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ویہاڈی انوار الحق نے ملازمت دلوانے کا جانسہ دے کر مبینہ طور پر زبردکتی زیادتی کا نشانہ بنائیا اور ویڈیو بناتا رہا ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل کرنے کی دھمکی بھی دیکھ کر متعدد بار جبرزنا کرتا رہا ملازمت دلوانے کا جانسہ دے کر مجھے زبردستی اپنی حوض کا نشانہ بنا ڈالا اور ساتھ ہی اپنے موبائل سے میری ویڈیو بنائی میں نے مجبوراں تنگ آ کر پولیس تھانا مچھی وال میں مقدمہ 376 بجرم 110 بٹا 9 تے پہ درج کروایا لیکن میری کوئی سنوائی نہیں ہوئی اور پولیس باثر ملزم کے ساتھ ساتھ باثر ہو کر بال نیچوت لے کر بغیر تقشیش کے ملزم کو بے گناہ قرار دے دیا بی اے کی طالبہ انصاف لینے کے لیے در بدر دھکے کھانے پر مجبور ہے متاثرہ طالبہ نے چیف جسٹس آف پاکستان وزیراعظم پاکستان اور وزیراعلا پنجاب اور آئی جی پنجاب سمیت متعلقہ افسران سے انصاف کی فراہمینگ کی اپیل کی ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر انصاف نہ ملا تو ڈی پی آفیس کے سامنے خودکشی کر لوں گی کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ شیئر کامران سے انراز نیوز میل سی